اہمیت کے حامل ہوئی ہیں تو ایک سلسلہ چلتا تھا جہدنی کتاب لکھی ان کا رات لکھا کرنے پانچ کی ابتدا میں ایک شخصیت فوت ہوتی ہے عبدالجبار موتدلی یہ بھی بڑی شخصیت ہے موتدلی خاندان سے تلق رکھتی تھی اس نے ایک کتاب لکھی ہے المغنی فی الامامت کے نام سے اس کی کتاب المغنی وہ بیس جلدوں پہ ہے بہت بڑا دورہ ہے سیٹ ہے اس کے اندر دو جلدے جو امامت سے مربوط ہیں المغنی فی الامامت اس کے اپنے نظریے کے مطابق میں نے امامت کے موضوع کے پر شیئوں کو رد کرتی ہے اور لا جواب ہو گیا ہے اور ہماری اس وقت امامت شیخ انکیت خلیفی کے ثابت ہے عبدالجبار مومنین کے امامت کے پر کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کی وفات ہے چار سو پندرہ جری میں چار سو پندرہ جری میں ان کے اصل مواثر شیخ مفید ہیں جس کی وفات چار سو تیرہ جری میں اور شیخ مفید کی جو شگر تھے سید مرتضی علیہ مولادہ رضوان اللہ تعالیٰ شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ کی دسیوں کتاب نقض کے عنوان سے اور رد کے اعتبار سے ہیں اسی سلسلے کا تو اس زمانے کا تو بہت زیادہ جتنا دفاع شیخ مفید علیہ رحمہ نے کیا ہے کہ عنوان رد شاید کسی عالم نے کیا تاریخ تشیعہ کے عنوان سے جس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ جن کی وفات چار سو تیرہ جری میں ہوئی ہے بابو اے کے حکومت ان کے بعد تھوڑا سا وسائل بھی امکانات بھی تھی حکومت بھی تھی تو رد بہت لکھ رہے تھے مناظری بھی بہت کرتے تھے تو اس زمانے میں جب شیخ رضوان اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئے تو اسی ہزار شیعان اہل بیت میں جنادے میں شرکت کی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خود ان کا اصل رسوخ کس قدر زیادہ تھا تشیعہ کے اس معاشرے میں لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ ان سے انداز لگائیں کہ ابن خلقان اور اس کے دوسرے لکھنے والے جو شیخ مفید کی حالات لکھتے ہیں تو جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس رافضی کے مرنے سے اہل سنت والجماعت کو سکون مل گیا کچھ راحت کی زندگی یا کیا کہتے ان کی اس نیند ان کو سونے نصیب ہوئی ہے ورنہ انہیں نے اجیرن دن کی اجیرن کر کے رکھی ہوئی تھی اس سے یہ بھی اندازیں لگا سکتے ہیں آپ کے بھئی کہ بھئی کہ بھئی شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ نے مناظرے کر کر کے رد لکھ لکھ کے چیلنج کر کر کے ان کو کہاں کہیں کبھی نہیں چھوڑا تھا نا جس کے باتے یہ خوشکیں منا رہے تھے اور یہ جو جدید ہمارا علم کلام ہے اس کی جو بنیادیں ہیں وہ بھی شیخ مفید نے استوار کی ہیں کہ اس نحج پر کے جدلی لکھا جائے اور اہل سنت کا رد کیا جائے اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہی بات ہو جائے گی کہ ہم ہمارے شیعوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تقریباً دو پوائنٹ ہمارے پاس بڑے عظیم ہیں تاریخ تشریعوں کی دو پوائنٹ بڑے عظیم ہیں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ صدر اسلام سے لے کر عصر حاضر تک پندرہ سو سال پندرہ سدیہ گزرنے والی ہیں پندرہ سے چل لئی ہیں کسی بھی عالم اہل سنت کو دانشوار اہل سنت کو یا کسی بھی گھران اہل سنت کو شیعوں نے قتل نہیں کیا ہے جی بالکل جی بالکل یعنی یہ تاریخ کا ریکارڈ جی شیعہ نے اپنے مخالف کو مارا نہیں ہے قتل نہیں کیا ہے ٹھیک لیکن اس کے بار عقص شیعوں کو ہمیشہ قتل کیا جاتا رہا ہے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کی طرح ہم نے چار شہداد تو وہ گینے ہیں جن کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا کہ ہم ان کو ایک خاص عنوان دے پا رہے ہیں چار شہداد تو ایک عنوان کہیں ان کا صرف ہم نے عنوان دیا ہے اگر نہ میں نے اب کیا تھا کہ آگئے عبدالحسین امینی رضوان اللہ تعالی کہ شہداد فضیلہ پڑھیں تو آپ کو سیکڑوں فراز بلیں گیا آگئے سعادت آپ کی کتاب پڑھیں مصحب الشیعہ تو الہ ماشاءاللہ بے عنوانے مثال آپ کو دیں عثمانی حکومت یہ اب قائم ہوئی عثمانی حکومت تو خود ترکیہ کے اندر خود ترکیہ کے اندر چالیس ہزار شیعوں کا قتل ہوا چالیس ہزار شیعوں جب عثمانی نے ایران کو فتح کرنے کیلئے کوشش کی اور ایران کے اوپر حملہ کیا تو تبریر تک حملہ کرتے کرتے تو پچیس ہزار شیعوں نے اہل بیت تک قتل آم کر چکے تھے ہزاروں کی تعداد یہ حکومت قیم ہو گئی صفیہ کی شیعہ حکومت ان کو نہیں برداشت کریں گے تو کلم بھی اٹھ گیا اور تلواری بھی اٹھ گئے شیعوں کا ایک طورہ امطال پورے تاریخ کے اندر ہم پھر وہی کہیں گے کہ آگے جوید احمد صاحب کے ان کی روادار یہی تھی ہم بڑے روادار ہیں یہ بدتمید شیعہ ان کو بار بار جولہ ہماری رواداری نے ان کو بہت جری کر دیا ہے آپ کی روادار یہ کہ آپ کی تلواریں ہمارے شیعوں کے خون سے ہمیشہ رنگین رہی ہیں کبھی ان پر سے خون سوکھا ہی نہیں ہے نہیں سوکھا حقیقت یہ نہیں سوکھا یہ کیسی رواداری ہے تاریخ پہلا امتیاز شیعوں کے پاس یہ ہے کہ اپنے مخالف علمی کو اہل سنت جو بھی ہو قتل نہیں کیا ہے ہم آپ نے ہمارے خلاف کتاب لکھی ہم آپ کو بسمار دیں گے اس کے براخت ہمارے پاس شیعات ہوگے لینے لگی ہوگی ہیں دوسرا بات دوسری بات یہ ہے کہ شیع علماء نے تہاجمی کام نہ ہونے کے برابر کیا ہے جی بالکل فقط دفاع کیا ہے جی بالکل فقط دفاع کیا ہے شیخ نفید کی کتابوں کے آپ فرسٹ اٹھائیں جی فرسٹ اٹھائیں تو اس کے اندر دو جملے ملیں گے آپ کو ڈیڑھ سو کے قریب کتابوں کے فرسٹ ہیں تو دو جملے ملیں گے ناکد رد ناکد رد ناکد رد ناکد رد دوسری خوبیشیوں کی یہ ہے کہ خود سے جا کر کسی پر تہاجم نہیں کیا بلاوج ہے کہ شر شر نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ شر شر کریں گے تو آپ کو دفاع وہ ہمارا حق محفوظ ہے حق ہے ان کا ابن عبدالجبار موتدلی نے کتاب لکھی المغنی المغنی فعل امامہ جب اس نے دو جلد امامت کی مربوط سے لکھی تو سید مرتضی عالم الحدان نے کتاب الشافی لکھی چار جلدوں میں شفی جن کی کتاب الشافی چار جلدوں الشافی فی الامامہ المغنی فی الامامہ کا رد ہے اور یہ آج بھی موجود ہے آج تک موجود ہے اس کی تلخیص کی شک ہے تو سید مردہ کے شگرد نے تلخیص الشافی کے نام سے